ممبئی پولیس کو سلام نیوز کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولو ممبئی پولیس کو سلام نیوز میں سلکس ہوگا تھے جم موجود و ناک پڑا بسم اللہ حید پر مولانا مقصود علی صاحب 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 بات کریں گے کل کا روزہ تیسوا روزہ ہوگا اور پرسوید ہوگی آئی ہم بات کرتے ہیں مولانا صاحب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ و خالف الموت والحیات بالصلاة والسلام على سید الكائنات وعلى آلہی و صحابہ الذین انفعزوا على الدرجات اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین صدق اللہ المولانا الالی لازیم وبلغ رسوله النبی الامین المکین مولا یا صلی و سلیم دائیمًا آباداً علا حبی بیکا خیر الخلق کل لہیم یا رب بالمستفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ماما زایا واسع الكرم مولا یا صلی و سلیم دائیمًا آباداً علا حبی بیکا خیر الخلق کل لہیمی حضرات ماہ رمضان النبارک چودہ سو اکتالیس اجری جو لاغ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ کرونا وائلس کے مزیر اثرات کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ملا اللہ تعالیٰ ماہ رمضان النبارک کے صدقے میں کرونا کی بیماری کو بھی ختم فرمائے اور لاغ ڈاؤن کے اندر بھی جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر سب کو خوشحالی خوشنصیبی عطا فرمائے یہ ہمارے محترم جناب سیر منظور صاحب کا بمبئی پولیس کو سلام نیوز چینل جو میرے بیٹے حافظ عمد شادہ محبوب کہ ایک دوست ہیں عزیزم محمد صادق و محمد وپو بھائی ارفو افضل بھائی ارفو وپو اور انہی کے ساتھ ہمارے سفیان بھائی اس نیوز چینل والے ان سب کی محبت ہے آج کا بھی میرا وعدہ تھا اور یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتیز روزے قبول کروا لیے اللہ تعالیٰ نے جن جن کے روزے قبول فرمائے ان کے صدقے میں ہمارے اور تمام مسلمانوں کے روزوں کو اللہ قبول فرمائے نیکیوں قبول فرمائے بلائے دور پرے حاصل سے کرونا وائز کی بیماری سے ہم سب کو ہم سب کے علوہ یال کو تمام ایمان والوں کو تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے آمین سبح آمین عرض کرنا ہی ہے کہ آج الحمدللہ اس وقت ابھی افتاری کے بعد تک پورے ہندوستان میں بنگلہ اور کرنا ٹیک لے کر یو پی بیہار تک کہیں بھی جان ہوا نہیں ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیس روزے کا ہمیں اور آپ کو ماہ رمضی اللہ تعالیٰ نے بارک عطا فرمایا صحابہ نے پوچھا تھا ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ چاہے انتیس روزے رکھوا کر ہمیں تیس کا ثواب دے یا تیس رکھوا کے وہ تیس کا ثواب عطا فرمائے بہرحال ایک روزے کے بدلے میں ستر روزے کا ثواب ہے اسی حساب سے یہ مہینہ گزر رہا ہے اس آخری شب کے اندر یہ پھر اس لئے آگئے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ملاقات کرلیں اور عید کی تیاری بھی کرلیں اس سے پہلے بھی عید کی تیاری کی الویدہ کا جمعہ گزرا اور قرآن پاک کے ہی متعلق ہماری گفتگو رہی ہمارے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ بہرحال یہ ماہ رمضان گزر گیا اور زندگی یہ الویدہ کا جمعہ کیوں آتا ہے الویدہ کا جمعہ یہ اسی لئے آتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں ہم اس سے سمجھیں کہ دنیا کے اندر بچہ بھے بچے سے بڑا ہوا جوان ہوا پھر بھولا ہو گیا اس کے بعد پھر رخصت ہو گیا دنیا اسی کا نام ایک آتا ہے ایک جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے یہی نظام دنیا بنا رکھا ہے قیامت تک یہی ہوتا رہے گا لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ تین مقدس مہینے جو اسلامی سال کے تین مقدس مہینے ماہ رجب ماہ شعبان ماہ رمضان نبارک ماہ شعبان ماہ رمضان سبحان اللہ خاجہ کی چھٹی کے سطحے میں شبہ میراج مولا علی کی ولادت چودہ رجب اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کے خدقہ تفیل میں شعبان المعظم سرکار حسین پاک کی ولادت اور اس کے ساتھ شبہ برات پندرہ شعبان اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان نبارک ماہ رمضان کا شروع کے دس دن رحمت والے درمیان کے مقبرت والے اور آخری دس دن جہیں وہ جہنم سے نجات والے اب یہ آخری دنوں میں ہمیں اور آپ کو بڑی عظیم نعمت ہے کہ ہمیں اور آپ کو پھر آج کی ایک رات مل گئی ہے سبحان اللہ جو کچھ کیا سبحان اللہ نہیں کر سکے اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں بھی دعا کریے ہم مزدیدوں میں نہیں جا سکے ہم مزدیدوں میں نہیں پڑھ سکے اپنے گھروں میں پڑھا جمعہ بھی پڑھا زہر بھی پڑھی نمازیں پڑھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے سب کا قبول فرما شبہ میراج سے لے کر شبہ برات اور شبہ برات سے لے کر شبہ قدر کی برکتیں خیر و آفیت کے ساتھ عطا فرمائے اور پھر آئندہ سال اللہ تعالیٰ خیر و آفیت صحیحت و سلامتی جس معاذہ کے ساتھ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو مولا ماہ رمضان ماہ شعب ماہ رجب ماہ شعبان المعظم ماہ رمضان شبہ میراج شبہ برات اور شبہ قدر کی برکتیں بار بار زمین کے اوپر خیر و آفیت کے ساتھ نصیب فرمائے ماہ رمضان کا عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں عمرے کے لئے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان نے مکہ میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا سبحان اللہ حج کے لئے سرکار نے نہیں فرمایا کہ جس نے حج کیا اس نے حج فرض ہے مسلمان پر بڑی عظیم برکت ہے لیکن اس کے ساتھ ماہ رمضان کے عمرے کے متعلق نبی نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کر لیا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا سبحان اللہ اور وہاں بھی ثواب بڑھ جاتا ہے کہ سبحان اللہ شوال سے لے کر شابان المعظم تک ایک روزہ رمکے میں رکھئے تو ایک لاکھ روزے کا ثواب اور ماہ رمضان میں رکھ لیجئے تو ایک لاکھ روزے کے بدلے میں ڈائرے کے ایک روزے کے بدلے میں ستر لاکھ روزے کا ثواب سبحان اللہ اللہ کبھی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے اہل و یال کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اندر ماہ رمضان مکہ میں مورا اور مدینے میں رسول اللہ کے زیارت نصیب فرمائے آمین سلم آمین عرض کرنے کا مقصر یہی ہے کہ یہ مینہ رخصت ہو رہا ہے اور جاتے یاتے سب سے اہم پیغام قرآن پاک نے فرمایا کہ وَنُنَا ذُلُمِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ یہ تو قرآن ہے جو نازل ہوا مومنین کے لئے شفا بن کے زوا بن کر آج بمبائی کی پولیس ہمیں منا کر رہی ہے ڈاکٹر منا کر رہی ہے آپ گھروں کے اندر رہی ہے حفاظت کریے آج یہ ہمارے کرمچاری جو ہمارے اور آپ کے خدمت کر رہے ہیں کچھڑا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں پولیس انتظامیت سمال رہی ہے اسی کے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے ہم بہرحال مہاراشتر کی پولیس اور بمبائی پولیس کو بھی بمبائی پولیس کیینل کو سلام کرتے ہوئے ان کو بھی سلام کرنا چاہیں گے ان کی بھی بارہ ستائش کریں گے بیماریوں کے باوجود نیانے کتنے بیمار ہو گئے منرسے بیمار ہو گئے ڈاکٹر بیمار ہو گئے پولیس والے انتقال کر گئے بیسٹ کے ڈراور بیمار ہو کر انتقال کر گئے لیکن خدمت کر رہے ہیں تو بہرحال ان کے لئے بھی ہے کہ بہرحال وہ کریں اور اسی کے ساتھ پورے ملک میں جو ایک آہاکار مچا ہوا ہے اللہ تعالی کسی طور سے یہ لاگ ڈان ختم ہونے کے بعد آنے جانے کے راستے بھی جاری ہو جائیں اور اللہ تعالی غیب سے سب کی روزی کی بھی فکر عطا فرمائے روزی میں برکتیں عطا فرمائے جو پریشانیاں دو مہینے چار مہینے میں ہو گئیں یہ بیٹھ کر اللہ تعالی غیب سے رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو آئیے کہ رب کی بارگاہ میں بزرگوں نے فرمایا کہ دو دن کا بچہ روتا ہے دنیا میں پیدا ہوا دو دن کا بچہ جب روتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ماں کے سینے میں آبی حیات دوڑا دیتا ہے دودھ مل جاتا ہے اس کو سبحان اللہ جب دو دن کا بچہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ کرم میں اپنی ماں کے لئے تو اللہ تعالی اس کی ماں کے سینے میں آبی حیات دوڑاتا ہے تو آپ غور فرمائیے ہم اپنے گناہوں پر نادی موکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں آج مسجدوں میں ہم داخل نہیں ہو پا رہے ہیں مسجدوں میں سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی طور پر ہے یہ ہمارا محاسبہ ہے کہ ہم کو بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ اللہ اکبر پھر بھی اس کا کرم ہے کہ ہم کو کھانے کو دے رہا ہے اپنے گھروں میں پڑھنے کو دے رہا ہے کم سے کہا ہم اپنے گھر میں تو عبادت کر رہے ہیں اپنے گھر میں تو روزہ رکھ رہے ہیں روزہ رکھا جا رہا ہے کسی کو کم ملا ہے کسی کو زیادہ ملا ہے کوئی ایسا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ الحمدللہ لوگ دینے والے بھی دے رہے ہیں گھروں میں جا کر دے رہے ہیں ضرورت مندوں کو باٹا جا رہا ہے آج لوگوں نے تیہ کر لیا کہ ہم کپڑے نہیں بنانا ہے ہم اپنے کپڑے نہیں بنائیں گے بلکہ عید کے اندر جو خرچہ وہ اپنے غریب غربہ کو دیں گے سبحان اللہ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ زکاة کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکاة دے سکتے ہیں زکاة دینے میں آپ زکاة دینے کے ساتھ کسی کو اعلان مت کریے کہ میں زکاة دے رہا ہوں سامنے والا جو ہے غریب غربہ ہو سکتا ہے کل وہ دے رہا تھا آج وہ لینے لائق ہو گیا لین لگا کے لے بھی نہیں سکتا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارا رشدار ہمارے قریب والا جو ہے وہ ضرورت مند ہے آپ اس کو دے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمین پر سب سے وزنی چیز وہ ہے کہ جب بند ہے مومن اس ہاتھ سے دے اور اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے تو سبحان اللہ بن مٹھی دینا جو ہے وہی بڑی عجیب بات ہے یہ رب کا کرم ہے کہ جو دینے آلہ ہمیں بنایا تو سبحان اللہ اس ماہ مبارک میں یہ زکاة فطرہ جو دیا جاتا ہے یہ سب محل ہے اور اس کو دینا بھی اسی لیے کہ آپ نے دیا تو یہ دینے کے بعد نقصان نہیں ہوا بلکہ جتنا آپ نے دیا اللہ اس سے ساتھ ستر گناہ زیادہ آپ کو اضافے کے ساتھ عطا فرما رہا ہے یہ ماہ رمضان مبارک اللہ اکبر یہ عظیم مہینہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا گیا ایک بڑا گناہ گار تھا اللہ اکبر کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن ایک دفعہ اس کا ایک لڑکا جو ہے وہ سڑک پر کھا رہا تھا تو اس نے سڑک پر اس کو مارا ایک تماشا اور گھر میں لے کر آیا کہا تم کو معلوم نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ اکبر لوگ روزہ رکھے تم سڑک پر کھا رہے ہو رکھ پر مت کھانا کھانا اور گھر کے اندر آکھ پر دے کے اندر کھانا اللہ اکبر اللہ اکبر مر جانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم تو بڑے گناہ گار تھے کہاں ہو کہاں جنت میں ہوں کیوں گیسے پہنچے کہاں میں نے روزہ کا احترام کیا روزہ رکھنے کے لئے اپنے بچے کو ایک تماشا مارے جبکہ وہ نابالک تھا اس کے اوپر روزہ فرض نہیں تھا لیکن اس کو میں نے احتیاط ان طور پر مارا تو اللہ نے مجھے اس کے ذریعے میری مقبرت فرما کہ مجھے جنت عطا فرما دی تو جو روزہ کا احترام کروائے اس کی اللہ مقبرت کر رہا ہے تو جو روزہ رکھ رہا ہے اس کی مقبرت کیوں نہیں کرے گا یہ تو ہمارے لئے بڑا یہ عجیب ہے ایسا معاملہ آپ سمجھئے غور کریے کوئی مہمان آتا ہے جب جاتا ہے ہمارے گھر سے آنسو نکل آتے ہیں ٹرین میں چھوڑنے گئے ٹکسی میں آئے تھے دس دن رہے ایک مہینہ رہے دو مہینہ رہے دو دن لگے تو آنسو نکل آئے رہے بھائی کیا ہوا بھائی آپ بہت دن رہ گئے محبت آ گئی جانے والا بھی رونے لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جس طرح سے آنے والا مہمان پیارا ہو جاتا ہے ویسی ماہ رمضان بھی ہمارے لئے بہت پیارا گزر گیا ان سے پوچھئے جن کے دلوں سے گزر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمیں اور آپ کو اس سال پھر ایک دن اللہ نے عطا فرمایا ہے آج کی یہ شب جو سبحان اللہ تیسویں شب مبارکہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کل کا تیسویں روزہ ہندوستان میں پوری جگہ پوری دنیا میں الحمدللہ رکھا جا رہا ہے مکہ مکرمہ میں اللہ اکبر کل عید ہے اور ہمارے یہاں انشاءاللہ پیر کو ہمارے نبی کی پیدائج بھی پیر کوئی اور اس سال ہندوستان میں پیر کے دن عید ہے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے سنقے میں اور پیر کے دن ہمارے نبی کی پیدائج کے شرطے میں کرونا وائر سے کوئی دور فرمائے اور ہر بیماری سے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے انسانوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے خاجہ کرم فرمائے یہ بیماری دور ہو جائے لیکن یاد رکھئے رب کی بارگاہ کرم میں رونا بڑا پسند دیدہ ہے اللہ اکبر آپ راتوں میں عبادت کرتے ہیں ہمارے نبی تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے ہمارے نبی ہمارے نبی پر تحجد فرد ہے قرآن نے فرمایا کہ اقیم سلاة علیہ دلو کی شمچ علاقہ سقل لیلی و قرآن الفجر اے محبوب ہم نے آپ کو نماز فجر عطا فرمائی ہمارے نبی پر ہم پر چھ وقت کی فرد نہیں پانچ وقت کی فرد ہے لیکن نبی رحمت پر چھ وقت کی فرد تھی امت پر تحجد کی نماز سخت ہے اس لیے امت پر نفل کر دی گئی کم سے کم نبی نے دو پڑھی کبھی چار پڑھی کبھی چھ پڑھی کبھی آٹھ پڑھی اور زیادہ زیادہ بارہ پڑھی اس لیے زیادہ سے زیادہ تحجد کی دو دو رکت کر کے بارہ رکت ہے اور کم سے کم دو رکت ہے اللہ اکبر اور راتوں میں آپ نے پڑھی نہیں پڑھی اس ماہ مبارک میں ضرور پڑھ لیں دو رکت پڑھیں گے تو ایک رکت کے بدلے میں ستہ رکت کا ثواب دو رکت کے بدلے میں ایک سو چالیس سات دونہ چالیس سات دونی چودہ یعنی ایک سو چالیس رکت کا ثواب ملے گا سبحان اللہ سحجد کی نماز تو ایسی ہے یہ الگ بات ہے کہ تحجد کیلئے سونا ضروری ہے سو کر اٹھنا بستر سے اٹھنا اللہ اکبر آپ رات بھر جاگ گئے ازان فجر ہو رہی تھی فجر کی ازان ہونے لگی تو فجر کی ازان ہونے لگی ہے چلو ابھی آدھا گھنٹے کے بعد نماز ہوتی ہے اکثر فجر کی نماز آدھا گھنٹے کے بعد ہوتی ہے تو شیطان جو اسی وقت آکے پیل دباتا ہے پوری رات آپ جاگ گئے تھے اللہ اکبر ازان بھی سن لے اس کے بعد میں لیا سا ریٹے ابھی اوڑی آئیں گے اب سوئے جو تو سورج نکلنے کے بعد ہی آنکھ کھلی کیوں کہ شیطان کا کام ہے کہ نیکی نہیں کروانا شیطان کا کام نیکی ہے ایک بزرگ گتے ہیں ہمارے نبی کے صحابی کے اللہ اکبر وہ سو گئے ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جذرد جبیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ آپ کے اس امتی کو میں نے ایک نہیں بلکہ ستر نمازوں کا سوا بتا فرما دیا ایک نماز فجر کی چھوٹی تھی تو اللہ اکبر ایک دن اور سو رہے تھے وہی آدمی صحابی تو پھر ایک صحابہ آئے کہ اٹھئے اٹھئے جلدی اٹھئے فجر کی نماز پڑھ لیجئے تو وہ صحابی اٹھے کہا بڑا شکریہ آپ نے مجھے جگہ دیا آپ نے نماز کے لیے مجھے جگہ دیا جلدی علی وضو کرنے کے لیے یہ بتائیے تو میں آپ کو پہچان نہیں تک بڑا اچھا کام کی آپ نے مجھے فجر کے لیے جگہ دیا پوچھا کہ آپ کون ہیں تو وہ کہنے لگا میں شہطان ہوں شہطان ابلیس اور نماز کی تبلیغ تو اللہ اکبر حضور نے کہا بزرگ نے صحابی رسول نے کہ شہطان ہو کے نماز پڑھا رہا ہے نیکی کروا رہا ہے تم تو گناہ کرواتے تو وہ ہنسا کہنے لگا ایسا حضرت تو آپ کو ایک دن نماز تلوا دیتی سلوا دیا تھا تو آپ اتنا روئے کہ اللہ نے ستر سواب دیا اس لئے میں جگہ نے آ گیا کہ ایک ہی سواب ملے ستر کا سواب نہ ملے تو شہطان اتنا بھی بدماش ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو صلاح نیکی بھی زیادہ نہیں لینے دیتا کہ بس ایک ملے تو ایک ہی ملے ستر نہیں ملے ستر کا سواب نہ ملے تو آپ غور فرمائیے کہ یہ مہینہ تو گزر گیا جو ہم نے پایا پایا موت کی تمنہ کرنا منہ ہے ہم یہ نہیں ہم بیمار چل لیں سات مہینے سے بیمار ہیں لیکن ہم یہ توڑی کہیں گے یا اللہ میں منہ ہی ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ شفاہ دے دے ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما کیونکہ نبی نے فرمایا بزرگوں نے فرمایا کہ لمبی عمر کی دعا اس لئے کرو کہ پتہ نہیں اللہ کونسی نیکی قبول کر لے موت کو یاد رکھنا ہے شب برات ہم مناتے ہیں قبرستان جاتے ہیں نبی نے فرمایا کہ قبرستان جاؤ وہ مردوں کے عید کی رات ہے آج وہ موضوع نہیں پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے اللہ اکبر لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سبحان اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو یاد رکھو لیکن موت کی تمنہ نہیں کرو تمنہ زندگی زندگی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اس لئے ہم دعا یہی کریں کہ یا اللہ ہمیں آئندہ پھر خیر و آفیت صحت و سلامتی جس معذر کے ساتھ ماہ رجب ماہ شابان ماہ رمضان عطا فرمائے لیکن موت تو آنا ہے الویدہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ الویدہ کا مقصد ہی کہ پتہ نہیں آئندہ سال ماہ رمضان میں ہم میں اور آپ میں کون جس معذر کے سلامتی کے ساتھ رہے کے نہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور اس مہینے میں جو پہتائیاں ہو گئی اللہ اسے دور فرما کر سب سے بڑی بات اللہ کی بارگاہ میں ہماری ایک سب سے اہم کام بھی وہ ماہ رمضان میں ہے تقویٰ قرآن نے فرمایا یا ایواللہذین آمنوا کتبا علیکم السیام و کما کتبا علاللہذین من قبلکم لالکم تتقون اے ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے جس طرح پہلو پر فرض کیے گئے اس لیے تاکہ تم تقویٰ اختیار تقویٰ کیا ہے تقویٰ ہے کیا آپ فجر میں سہری کھا رہے تھے سہری کھا رہے تھے ٹیم ہو گیا ابھی آپ کے موں میں نیوالہ تھا کہ آپ کو مزد سے ازان کی آواز نہیں بلکہ اعلان ہوا کہ سہری کا ٹیم ختم ہو گیا جیسے ہی پٹاک کا چھوڑا مزد سے اعلان کی آواز آئی کہ بھئی سہری کا ٹیم ختم آپ کا نیوالہ موں میں تھا آپ نے نیوالہ تھوک دیا اس لیے کہ اب ٹیم ختم ہو گیا اب نیوالہ نیچے نہیں جانا ہے جو زبان پر ہے وہ تھوک دیا اس کے بعد میں آپ نے کلی کلی اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جب اعلان سن لیا تو آپ کے موں میں نیچے نہیں جائے گا جو بھی آپ نے کھا لیا کھا لیا آپ شام میں آ جائیے افتاری کے بیٹھے نبی نے فرمایا روزہ کے ساتھ افتاری پر بیٹھو روزے سے پہلے بھی دعا کرو روزہ کھا لینے کے بعد بھی دعا کرو اللہ کا رزق کھایا اس لیے یہ کھائے رزق کے ساتھ بھی دعا کرو الحمدللہ شکرانہ اسی لیے کہتے ہیں کم سے کم کچھ نہیں آپ نے کھانا کھا لیا پنج وقت روز آنا کھانا کھاتی ہیں ہفتہ کرتے ہیں شروع کیا آپ نے کہا الحمدلللہ کم سے کم الحمدلللہ کہنا الحمدلللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ ہم تیرا رزق کھا لیے ہیں اور تیرے رزق پر تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دعا کر لینا کہ یا اللہ برکت دے آہندہ سال پھر خیریت کے ساتھ رمضان شریف اتا فرما ہے کبھی ماہ رمضان مکہ میں عمرہ مدینہ میں عید نصیب فرما ہے حج بیت اللہ زیارت رسول اللہ ادا فرما ہے غوث و خاجہ کہ یہاں کی حضری نصیب فرما یہ بڑی بار بچوں کے لئے دعا کہ بھئی کرونا واعث بھی ختم ہو جائے ہر بیماری ختم ہو جائے اور اللہ تعالی حضر چھوٹی بڑی عرشی فرشی بیماری سے محتاجی سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرما کہ ہم سب کی عمروں میں برکتیں ادا فرما ہے وہ دعا کرنا ہے لیکن اب شام میں جو تقوی میں نے کہا سہری میں آپ نے ایک نوالہ تھا وہ تھوک دیا ازان کی آواز آنے لگی آپ نے کلی کر لی اب نہیں کھانا ہے افتاری میں آپ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں پانچ منٹ دفتر خان پر بیٹھنا سامنے رکھا ہے جائز چیز ہے لیکن آپ کھا نہیں رہے کیوں نہیں کھا رہے یہ اسی کا نام ہے تقوی سات بچ کے دس منٹ ہو گئے نہیں کھایا بارہ ہو گئے نہیں کھایا تیرا ہوا جیسے ہی موزن کی آواز آئی اللہ اکبر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے کھانا شروع کر دیا سبحان اللہ آپ اس سے پہلے جو نہیں کھا رہے دیں سامنے موجود تھا کیلہ کھجور پانی سب ہے دن بھر گھر میں موجود ہے لیکن مسلمان نہیں کھاتا ہمارے گھر کے چھوٹا بچہ میرا بچہ حافظ عمد شادہ محبوب ہے ان کے بچے محمد شاہان وہ چار سال کے ہیں چار سال میں روضہ رکھوایا جاتا ہے آج انہوں نے بھی روضہ رکھا میرا نواسہ ہے عزیزم محمد سید محمد الحم سبحان اللہ سید ردنان میری بیٹی شادفیہ کے بچے شادیہ کے بچے سید محمد الحم انہوں نے بھی آج روضہ رکھیا محمد شاہان اور سید محمد الحم میرے نواسے ان دونوں نے روضہ رکھا پہلا پہلا زندہی کا چار سال کے آج دونوں نے روزہ رکھ کر روزہ کشائی ان کی ہوئی سبحان اللہ لیکن یہ چار سال کا بچہ بھی صبح سے لے کے اس نے آج سات بچ کے تیرہ منٹ تک دونوں نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں کھایا کیا ماں باپ نے ان کی نانی نے ان کی دادی نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو آج نہیں کھانا ہے کیوں نہیں کھانا ہے اس وقت کہ تم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں کیا گھر میں پانی نہیں کیلہ نہیں خجور نہیں سب ہے کھانا پینہ سب ہے لیکن بچے جو کھانی رہے ہیں یا ہم بڑے نہیں کھا رہے تصور کیا ہے ہمارا رب دیکھ رہا ہے ہم نے جس کے لئے روزہ رکھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور جو ایک مہینے میں ہمارا بن گیا یہی تصور اگر پوری زندگی میں ہمارے ساتھ باقی رہے تو واقعی انشاءاللہ کوئی مسلمان گناہ کا کام نہیں کرتا کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے وہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر کام میں یقین رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور یہ ماہ رمضان ہمیں یہی تصور دیکھتا ہے اور رمضان شریف گزرنے کے بعد کل کی رات گزرنے آج کی رات گزرنے کے بعد کل کی رات آئے گی روح رات جائزہ لوگ آج سال سمجھ یہ کہا گیا بھئی اپنے ہے فطرہ سبحان اللہ سو روپے کا عام طور پر اعلان کیا گیا آپ جو گہوں کھا رہے ہیں وہ دو کلو پچاس گرام گہوں کی قیمت آپ جو بھی دینا چاہے جو مطلب دے سکتے ہیں سبحان اللہ جو نہیں دے سکتے جن کے پاس نہیں ابھی ہے لیکن ان کے پاس نہیں ہے ایسا ہی کچھ لوگ ہیں تو دینیت کر لیں کہ بھائی بات میں دیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے وہ تو بڑا نقطہ نواز ہے تو سبحان اللہ آپ ہم اور آپ جو کرتے ہیں یہ سمارے کرنے کا مقصر یہ کہ ہم نیا کپڑا نہیں پہنے کپڑا پہننا غوثی آزم نے بھی فرمایا کہ بھائی سب سے اہم نیا کپڑا پہننا نہیں ہے بلکہ اہم یہ کہ اللہ کی بارگاہ ہمارا روزہ قبول ہو جانا ہماری عبادت قبول ہو جانا ہماری نیکیاں قبول ہو جانا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھئے جب میمان چلا جاتا ہے اور گھر میں کچھ سناٹا ایک دن تو رہتا ہی ہے یا کوئی آدمی مر جاتا ہے تو بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کم سے کم ایک ساتھ ایک دن تو معلوم پڑتا ہے کہ بھائی آدمی چلا گیا اب آپ دیکھئے عیت کا دن پیر کا دن گزر جانے کے بعد آپ شام میں دیکھئے صبح تو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدلہ لاک زون چلا ہے لیکن دو اداسی ہے لیکن آپ پیر کے دن محسوس کریں گے یوم عیت کے دن کہ شام میں ایسا لگتا ہے ایسا کوئی ہی کا انتقال ہو گیا کہ کوئی میمان آیا تھا وہ چلا گیا ماہ رمضان میمان بن کر آیا تھا وہ ہمارے گھر سے رخصت ہو رہا ہے ابھی آج کی ایک رات کل کا ایک دن اور ملہ ہے رب کی بارگاہ میں دعا کریے رب کی بارگاہ میں دعا کریے اپنے بچوں کو لے کے دعا کریے نبی نے فرمایا بچوں کے ساتھ دستخان پر دعا کرو اسی لئے کہ آ گیا آپ کے بچوں کو لے کے دستخان پر بیٹھئے پتا نہیں کس بچے کے نصیف سے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں برکتیں عطا فرما رہا ہے کس بچے کے نصیف سے آپ کے دستخان پر اللہ رحمتیں عطا فرما رہا ہے ماہ رمضان میں آپ نے کھایا آپ تاریخی کھانا کھایا لیکن اس کے علاوہ بھی آپ ساتھ میں کبھی کبھی ایسا کرا کریے کہ اپنے بچوں کو لے کے اپنے ایلو آیال کے ساتھ کھانا کھایا کریے اس لئے کہ بچوں کے ساتھ کھانا کھانا یہ نبی کی سنت بھی ہے اور دستخان بھی برکت ہونے کی دلیل ہے عید کا دن سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ آپ پڑھ سکیں نہ پڑھ سکیں سبحان اللہ سبحان اللہ عید کے دن صبح صبح جو ہے نماز فجر پڑھنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرات یہ وہ دعا ہے جو جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسلمانوں کو حکمے کے دعا پڑھتے ہوئے جاؤ اب واپس عید کی نماز پڑھ کر آئے تو پڑھتے ہوئے آئیں اب ہم عید کی نماز نہ مسجد میں ادا کر سکتے ہیں نہ کہیں اور کر رہے ہیں اپنے گھروں میں پڑھنا ہے تو یہ تسبیح جو ہے آپ کو اگر یاد ہے تو سبحان اللہ یہ تذبیع اگر نہیں آ رہے تو کم سے کم نماز عید کی دو رکعت آپ کو کم سے کم نفل پڑھنا ہے یا چار رکعت پڑھ لیں یا چھے رکعت پڑھ لیں دو دو رکعت کر کے نفل شکرانہ ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں آپ عید کی نماز ہے نہیں ورنہ تکبیرات بھی کہا جاتا لیکن اب صرف نماز عید کی دو رکعت پڑھ لینے کے بعد کم سے کم تین دفعہ شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور تین دفعہ بعد میں نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز عید کی پڑھنے کے لیے جب عید کے دن مسلمان اپنے گھروں سے نکل کے جاتے ہیں عیدگاہ یا مذہر کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا دیکھو میرے بندے جا رہے ہیں اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس نے کام پورا کیا ہو اس کو کیا ہی نام دینا چاہیے تو فرشتہ عرض کرتے ہیں اے اللہ تونے جی تیرا کام ہے لیکن تیرا کام تو یہ ایک مولا تونے جی کے مزدوروں نے جو کام پورا کیا ان کو پورا پورا انعام دینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا ان میرے بندوں نے میرے لئے بھوک پیاد بلداش کی روزہ رکھا میں ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرماتا ہوں اللہ اکبر جب یہ نماز دوگانہ پڑھ کر شکرانہ پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ایسے ہو جائیں گی جیسے آج اللہ اکبر اللہ میں نے ان کے تمام گناہوں کی مخبرت فرما دی تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مخبرت بھی فرماتا ہے عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما کر پھر برکت و خیر عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے خوشحالی عطا فرمائے کوشش کریے کہ لاکڈاؤن کے اندر جو اکثر عادت ہو گئی اپنے نمازوں کی پڑھنے کی اپنے مذہب میں بھی پڑھتے تھے ہم گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں دعا کریے کہ عید کے بعد اللہ تعالیٰ کرونا وائر سے گھو بھی ہندوستان سے پوری دنیا سے ختم کرے اور ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری اور آپ کی ہم سب کے علوہیال کی حفاظت میں آئیے بمبئی پولیس چینل نیوز چینل چلانے والے ہمارے سید منظور ان کے صاحب زادے صفیان وغیرہ یہ حضرات اور ان کے ساتھ میرے بچے حافظ و شادہ محبوب کے دوست عزیزم محمد عفضل محمد صادق بھائی وغیرہ ان سب کو بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے ہمارے بچوں کو عطا فرمائے اسی کے ساتھ ساتھ اس گھر میں ماں اچھے مہینے سے ان کو بھی رحمتیں عطا فرمائے اس بلڈنگ میں رہنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں میں خوشحالی خوش نصیبی عطا فرمائے لوگ ڈان ختم ہونے کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں سے بھی کہوں گا تمام انسانوں کو بمبئی میں رہنے والے یہ مقدوم بابا کی بمبئی میری ایک گزارج بھی ہے بمبئی پولیس چینل کو سلام کرنے بمبئی پولیس کو سلام اس نیوز چینل کے طرف سے کہ آپ حضرات بہرحال اپنا بھی خیال رکھیے اپنے ایلویال کا خیال رکھیے ابھی جب تک لارڈ گن ختم نہ ہو اپنے گھروں میں رہیے اور یہ ختم ہو جانے کے بعد بھی جب ختم ہو جائے تو بھی نکلیے تو اپنی احتیاطوں کے ساتھ نکلیے احتیاط قائم رکھنا ضروری بزرگوں نے پہلے بھی ہم کو سکھایا بچپن میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا اسکول میں کہ علاج سے اچھا احتیاط ہے تو احتیاط کرنا ضروری ہے ابھی یہ ختم ہو جائے اگرم سے باہر نہ نکلے بزاروں میں زیادہ بھیڑ نہ کریں کہیں زیادہ بھیڑ باڑ نہ کریں جانا ہے آنا ہے ٹرینیں ہیں بسیں ہیں سب جگہ نکلنا جانا آنا ہے احتیاط ضروری ہے کہ کم سے کم اپنے چہرے کو پر کپڑا رکھے رہے رمال رکھے رہے اگر آپ کے پاس مارک سے نہیں ہے تو رمال باندھے کم سے کم اس کی خیال رکھیں اسی کے ساتھ جو دوری بتائی گئی ہے جب تک کہ گورنمنٹ کہیں جاکٹر کہیں حضوری کو محفوظ رکھیں اور اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ میں نمازوں کے لئے بھی گزارش کروں گا کہ بہرحال فجر کی نماز بھی آپ پڑھیں اور فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ تحجد کی نماز جو بات میں عرقہ رہا تھا بیچ میں رہ گئی درمیان میں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کم سے کم دو رکھت زیادہ زیادہ بارہ رکھت آپ تحجد کی نماز پڑھئے تحجد کی نماز آج بھی ہے کل کی دو راتیں یہ ماہ رمضان کی راتیں مل لیں آج کی انام والی رات اور کل کی جائزہ والی رات سبحان اللہ ان راتوں میں آپ کم سے کم دو دو رکھت پڑھ لیں دو دو رکھت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سبحان اللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم کی یہ نماز ہے کم سے کم دو رکھت نفل پڑھ لیں تھوڑی دیرہ سو جائے عشاء کے بعد بھی سو گئے اور اس کے بعد آپ فوراً نو بجے کے بعد بھی اٹھ سکتے ہیں تو بھی آپ دو نہیں بجا لیکن آپ تحجد سو کر اٹھے ہیں تو آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں اور تحجد کے نماز کیسی ہے ایک بزرگوں فرماتے ہیں کہ ایک عورت نماز پڑھتی تھی اور نماز تحجد پڑھنے کے بعد دعا کرتی تھی آئے اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کے صدقے میں میری دعا قبول کر لیں تو اس کا شہر وہیں بازو میں سوتا تھا وہ اٹھا اس نے کہا بیگم عجیر دعا کرتی تم کو کہنا چاہیے یا اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتے تم کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے محبت کر رہی تو تم یہ الٹا دعا کو کرتے یا اللہ جو تم مجھ سے محبت تمہارے پیاد کا ثبوت ہے کیا ماز اللہ جبریل آئے کوئی فرشتہ آکے تم کو بول گیا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ ایمان والی عورت نے اپنے شہر کو جواب دیا ہے میرے شہر جب ساری دنیا سوتی ہے تو میرے نبی نے حسین آزم کے نانا جان نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے بلکل قریب ہوتا ہے اللہ سجدہ کرنے کی اسی کو موقع دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے تین دفعہ سبحان اللہ پڑھے اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی تو وہ عورت نے جواب دیا ہے میرے شہر جب آدھی رات میں سب سو رہے کوئی سردی لگ رہی ہے کسی گرمی لگ رہی ہے پنکھا چلا کے سو رہا ہے کوئی سردی لگ رہی ہے لہاف اڑ کے چادر اڑ کے سو رہا ہے اور اس وقت میں بستہ توڑ کے تھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کا سجدہ کر رہی ہوں تو میرا ایمان کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کر رہا جب ہی تو میں سجدہ کر رہی اگر وہ محبت نہ کرتا ہوتا تو میں سجدہ کیوں کرتی میں جو سجدہ کر رہی اس لئے کر رہی ہے کہ میں مجھ سے خدا محبت اس لئے اپنے شعور کو کہا کہ میں اس لئے الٹی دعا کرتی ہوں یا اللہ جو تو مجھ سے محبت میں نہیں میں تو کرتی ہوتی تو سو بھی جاتی کچھ لیکن یہ اللہ محبت کر رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر میرے ساتھ وہ لوگ زیادہ قریب ہوں گے جو تحجد کی نماز اور نوافل زیادہ پڑھتے ہوں گے تو سبحان اللہ یہ دو راتیں مل رہی ہیں دو راتوں میں تحجد کی نماز بھی پڑھئیے فجیر میں بھی دعا کرئیے سہری کی وقت بھی دعا کرئیے اور اس کے ساتھ افتاری میں بھی دعا کرئیے اور اس کے بعد سبحان اللہ یہ ہمارا چینل جو سبحان اللہ سید منظور صاحب اور ان کے بچے سفیان وغیرہ چلا رہے ہیں میرے بچے ح زیادہ محبوب کے دو عزیز ہیں محمد عفضل اور محمد صادق وغیرہ ان کے ساتھی اور رفقہ ہیں مولا ان سب کو توفیق عطا فرما کہ اور بہتر طریقے پر چلائیں اور بمبئی پولیس کو بمبئی پولیس چینل کو سلام اس نام سے یہ چینل چلا رہے ہیں نیوز چینل کو اور ترقی عطا فرما اور میں نے بھی جو کچھ کہا ہے اللہ تعالی اسے معاف فرما ہے میرے کہنے میں سننے میں کوئی بھی غلطی ہوگی اسے اللہ تعالی معاف فرما ہے اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ سید منظ صاحب اگر چاہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضرور میں ان کے چینل کے اندر کچھ نہ کچھ دینی باتیں پیدا کرنے کے لیے آپ کو کہتا رہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی بڑا نکتہ نواز ہے وہ کرم فرما ہے فرمایا گیا میدان محشر میں ایک آنے والا آئے گا اللہ اکبر اس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی تو اللہ فرمایا کہ جاؤ کسی سے نیکی لیاؤ اللہ ہر شئے کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے اس کو ب بکشنا ہے لیکن پھر بھی اللہ اس سے کہے گا جاؤ نیکی کم ہے نا لیاؤ وہ دوڑے گا میدان محشر میں کوئی نہیں ملے گا دنیا کے ایک گیوز مل جائے گا سفیان گیتا ہے سلام علیکم علیکم ایک نیکی کم ہے تو وہ اس سے جب یہ کہیں گے تو سفیان تو رونے لگیں کیا تو رو رہا ہے بھائی کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے مقصود علی میرے پاس ایک ہی نیکی کیا کرا جائے مقصود علی علی جی آپ مولانا ہے آپ کو ضرورت ہے ایک نیکی اللہ جنت نے بیج دے گا دے دیں گے اور نبیر احمد حسین کے نانا فرماتے ہیں جب نیکی مجھے مل جائے گی تو میں سفیان کا شکریہ بھی نیادہ کروں جب آیا تھا تو کہہ رہا تھا ایک نیکی دے تو ایک نیکی ضرورت ہے دے دیا اس نے اس کے پاس سب گناہ ہی گناہ تھے ایک ہی نیکی تھی لیکن اس نے دے دیا کہ بھائی کب سے کم مولانا چلے جائیں تو سبحان اللہ اللہ اکبر میں ان کے شکریہ بھی نہ لگا اللہ کہا اللہ جنت بھیج دے میں نیکی لی آیا اللہ علی من غیبی اور شہادہ پھر بھی نبیر احمد حسین کے نانا فرماتے ہیں اللہ فرمایا کہ جاؤ آج دیکھو کون نیکی بات رہا ہے تو سفیان دیکھ دم پیچھے کھڑے ہوں گے پریشتے پکڑ کے لائیں گے بھائی تم نے کیوں نیکی دے دی کہا ہے مولا تیری رحمت ہے بغیر نیکی کی بھی جنت نے بھیج سکتا ہے لیکن میں نے اس لئے دے دی کہ اس کو ایک ہی نیکی کی ضرورت تھی اور میرے پاس سب گناہ ہی گناہ تھے تو میں نے کہا کم سے کم میں نہیں تو میرا دوست تو چلے جائے میرے مولانا تو چلے جائے یہ سوچ کہ میں نے ان کو ایک نیکی دے تو اللہ فرمایا گا میدان محشن میں کہ نبی فرماتے ہیں حسین کے نانا کہ اللہ فرمایا گا مجھے اس بندے کو پسند کرتا ہوں میں جو دوسروں کا بھلا کرے جو دوسروں کا بھلا کر رہے میں اس سے پسند کرتا ہوں جاؤ میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی سفیان تم مولانا مقصود کا ہاتھ پکڑو دونوں مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی مقام پر فرمایا کہ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ارے دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ اس لئے میں نے کہہ دیا کہ سید مندور ساکھ کے سائد زادے ان کی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پہر میں تکلیف تھی یہ بھی آگئے ان کے والد ان کے گھنے بیماری ہے میرے آن بھی بیماری میری بچی میری بی بی ہم سب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاعتہ فرمائے کرونا واہر سے بھی بچائے اور عید کے دن کی مصررتیں خیر کے ساتھ عطا فرمائے اور پھر آئندہ سال خیر و آفیر کے ساتھ ہمیں اور آپ ماہ رجب ماہ شابان ماہ رمضان خوشحالی خوش نصیبی کے ساتھ عطا فرمائے اور کرونا واہر سے جلد جلد پوری دنیا سے ختم ہو جائے خاجہ کے ہندوستان میں بھی امن و سلام تھی خوشحالی خوش نصیبی عطا فرمائے یہ بمبئی چینل جو بمبئی پولیس کو سلام کے چینل ہے ہم بمبئی پولیس کو بھی سلام کرتے ہیں یہاں کے کرمشاریوں کو بھی ڈاکٹروں کو نرسوں کو اور جو لوگ بھی یہاں کام کرنے والے ہیں بیماریوں میں خدمت کر رہے ہیں ان سب اور عام لوگ جنہوں نے کسی کو دس کو کسی نے پچاس کو کسی نے ساٹھ کو کھانا باتا اور آج بھی بات رہے ہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مخصوص حضرات کو بھی کامیابی کامرانی خوشحالی عطا فرمائے آمین سم آمین کہنے سننے میں اچھ غلطی اسے معاف فرمائے پس آئیے دو مدونت ہاتھ دعا کے لئے ہاتھ دالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد قد ذاقت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول الل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا یا صلی اللہ وسلم مولا یا صلی اللہ وسلم دائیمان بدنا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل حمی یا رب کے مشاتہ دن مولا یہ آج کی پھر تیسوں شب مل گئی کل کا تیسوں روزہ ہے پھر عید کا دن مولا برکتوں کے ساتھ عطا فرمائے مولا کہنے سننے میں میرے کہیں کوئی غلطی ہوگی اسے معاف فرمائے سید منظور صاحب ان کے بچے سید سفیان ان کے ساتھ ہمارے افضل اُرپا پپو بھائی اور صادق بھائی میرے بچے حافظ محمد شادا ان کے بچے محمد شاہان محمد اسوہان اور اس گھر کے اندر رہنے والے ہمارے بچے محمد شاہر نواز محمد شہران مہینو دین دلوی اور جتنے بھی ازار میری بچے بچی ہیں اور وغیرہ تمام نشدار ملہ سب پر رحمت فرما جو انتقال کر گئے ان کے قبروں پر رحمت فرما جو زندہ ہیں ہمارے سفیان بھائی کے ساتھ سبحان اللہ یہ ہمارے سابر سید سبحان اللہ سابر پاک تو ہمارے ہندوستان میں سرکار غریب نواز کے سلسلے کے بڑے پیارے بزرگ ہیں سرکار حضرت سرکار بابا فرید شکرگن رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے سرکار صلاح سابر پیار رضی اللہ تعالی ان کے نام سے ان کا نام ہے سابر بھائی امار اللہ ان کو بھی برکتوں کے ساتھ رکھے سابر کو بھی اور ان کے ساتھ جو بھی اور حضرات ہیں سب کو بھی اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو برکتیں عطا فرما تمام انسانوں کو بھی رحمتیں عطا فرما میں کیا کہوں یہ عطا ہو یہ عطا ہو یہ عطا ہو ایسی عطا ہو کہ جس سے ہم سب کے گھر برکا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو محتاج نہ کر کسی کے زمانے میں کمی کیا ہے مولا تیرے خزانے میں تذویر کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتا تجھ اس کو بناتا ہے بگھرنے نہیں دیتا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا تاتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تس سے کریں قصیوں کے لب پہ آمی رب بنا کا تاتھ ہو آمین آمین یا رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما آبدا علا حبی بیکا خیر الخلق کل لہمی آمین آمین سبحانہ آمین اللہ انہو لیاللہ اللہ حوفون علیم و لہم یحزنون اللذین آمنوا و کانو یتقون فضل سبحانہ ربک رب العزتی امائی سفون سلامون علا المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ کا ہندوستان زندہ بات مغدوم بابا کے ممبئی زندہ بات زندہ بات اور یہ چینل زندہ بات ہمارے سید سفیان زندہ بات سید صابر زندہ بات یہ مندور زندہ بات تمام بہنی والے ہندوستان کی جنتہ زندہ بات جے ہن جے مانو ممبئی پولیس کو سلام